پر اتارا یہ ایک الگ بات ہے کہ جب قرآن و سنت کی رہنمائی مسلمان نہیں لیتا تو پھر یہ کہتا بھی نظر آتا ہے کہ قرآن تو شابان میں اترا تھا حالانکہ قرآن کی آیت کتنی واضح ہے بلا شبہ وہ بھی آیت ہی پیش کرتا ہے مسلمان اور یہ کہتا نظر آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ برکت ولی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ وہ برکت ولی رات پندرہ شابان کی رات ہے ایک مسلمان جس کو اللہ سے سچی محبت ہے ایک مومن جس نے اپنی زندگی کا منحج قرآن و سنت کو بنا لیا ہے اس کو کسی قسم کے جذباتی کسی قسم کے افرات و تفرید کے پہلوں کی طرف نہیں جانا چاہیے قرآن مجید کی تین آیتیں ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ ہم نے قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے ان تینوں آیتوں کا مانا کیا نکلا قرآن برکت والی رات میں نازل ہوا جو کہ لیلت القدر ہے اور لیلت القدر رمضان میں آتی ہے شابان میں تو نہیں آتی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو تمام انبیاء کا سر تاج بنایا گیا اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص توحید کو اختیار کرنے والا ہے پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنے والا ہے یہ پانچ نمازیں یہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جو بھی اس سے کمی کتائی ہوتی ہے وَرَمَبَانٌ اِلَا رَمَبَانٌ ایک رمضان کے روزے انسان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور نعمت سے نوازا کہ اگلا رمضان بھی اس کو نصیب ہو گیا اس رمضان میں بھی اس نے پورے روزے رکھے تو دو رمضانوں کے درمیان جو انسان سے غلطی کتائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انتیس یا انتیس روزوں کو سارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں